عورت کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑا ہے اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی چھوڑ دو گے تو ٹیڑی رہے گی پس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بعض اوقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں شاید عورتوں کی توہین کی گئی نہیں اس میں عورت کی فطرت کو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص طرح کے جذبات اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں مرد عموما زیادہ عقل سے کام لیتے ہیں جبکہ عورت جذبات سے کام لیتی ہے تو مرد اپنی سوچ کے مطابق عورت سے معاملہ نہ کرے بلکہ عورت کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس سے معاملہ کرے اور حسن سلوک کرے تو خاندانی زندگی زیادہ خوشکوار ہو سکتی ہے پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برطاو کرنے کا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں ہمارے ہاتھ اس شخص کو ذن مرید کہا جاتا ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا مومن وہ ہے جو بیوی کے حق میں خوش اخلاقی برطا ہے یعنی کسی انسان کی خوش اخلاقی کا ثبوت اس سے نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر سے باہر کس کے ساتھ کیسا ہے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گھر کے اندر کیسا سلوک کر رہا ہے اپنے قریب ترین انسان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی آپ دھونڈ دھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج متحرات کے ساتھ کیسا سلوک تھا کیسا معاملہ تھا اور وہ ان کے جذبات کا کس قدر خیال رکھتے تھے اسی طرح شوہر کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بیوی کو خوش دلی سے نان نفقہ دے اس کی ضروریات پوری کرے اس سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بہترین عجر و ثواب کا مستحق ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا اور ایک وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کو صدقے میں دیا یعنی اپنی بیوی کو کھلایا اس کی ضروریات پوری کرنے پہ لگایا ان میں سب سے زیادہ عجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا وہ لکمہ جو شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ شوہر کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے یعنی فریضے کی ادائیگی تو اپنی جگہ لیکن اس کا خرچ کرنا اس کے لیے باعث سواب